ہیلو ناندر نیوز میں آپ سبی کا سواگت ہے چلیے جانتے ہیں آج کی قبر ہمارے چینل کو لائک سبسکرائب شیئر ضرور کیجئے السلام علیکم سبی ساتھیوں کو کرانتی کاری سلام کرانتی کاری جیبین جیسا کہ ہم جانتے ہیں پچھلے جون مہاں میں مہاراشتہ کے مختلف زلوں کے اندر کچھ ایسی وارداتیں ہوئی ہیں جن میں بیڑ زلے کے پرلے میں زرین خان نام کے ایک شکے بنا پہ آٹک کیوالے شخص کو پولیس نے حراست میں لیا تھا اور پولیس کے مارپیٹ میں ان کے موت ہو گئی دو چار دن نہیں گزرے کے جلگاؤں زلے میں عمر نیر نام کے تعلقہ میں بھی پی سی آر میں ایک مسلم نوجوان کی مارپیٹ کی وجہ سے موت ہو گئی تو دو ایسی گھٹنائیں گھٹی ہے کہ جو پولیس کے قبضے میں یہ ہتیاں ہوئی ہیں تو سوال یہ آتا ہے کہ پرشاہ سن کا بھی رویہ مسلمانوں کو لے کر پچھڑوں کو لے کر جو بنا ہوا ہے وہ غیر برابری کا ہے اس کے خلاف میں مظاہرے کرنے کے نقطے نظر سے جیسا ہم دیکھتے ہیں کہ مہاراشتہ کے اور بھی مختلف زلوں کے اندر ناسک زلے میں دو لوگوں کو گونش کے نام پر گاڑیوں کو رکھ کر ان پہ حملے ہوئے اور دو الگ الگ گھٹنائوں میں دو لوگوں کے موت ہوئی ہیں اسی طرح احمد نگر کے اکولے نام کے تعلقے میں بھی ایک مسلم نوجوان کو موب لنچنگ کر کے مار دیا گیا اور مختلف گھٹنائیں ہوئی ہیں جس کے اندر الگ الگ اس میں تقریباً آٹھ سے نو مسلم لوگوں کی حتیائیں ہوئی ہیں اور ہمارے دگر پچھلے سماج میں اکشوے بھالے رو کے ناندر میں ہوئی ہیں لاتور میں گردھاری تبھالے نام کے ایک شخص کی ہوئی ہے ایسی ہینا مشرام نام کی ایک سٹوڈنٹ کی بومبے کے ہوسٹل کے اندر واشمن نے ہی ریپ اور مرڈر کرنے کے گھٹنا ہوئی ہیں یہ جو وارداتیں ہو رہی ہیں یہ تاثب سے ہو رہی ہے غیر برابری کے رویے سے ہو رہی ہے ہم جانتے ہیں کہ آج ملک کا جو حالات ہے وہ بہت ہی نازک مزاز سے گزر رہا ہے ایسے وقت میں پچھڑے سماج کے اور مسلمانوں کی ذمہ داری بڑھ جاتی ہے کہ ہمارے شہر کا لائن آرڈر خائم رہنا چاہیے ایک طرف تو لائن آرڈر خائم رکھنے کی بھی ذمہ داری ہمارے اوپر ہے لیکن جمہوریت کے اندر نائنصافی کے خلاف مظاہرے بھی ہونے چاہیے اس لئے پورے نظم و ضبط کے ساتھ میں مہاراستہ بھر میں سبی زلو کے اندر مظاہرے کا کام بھی بی اے کے انیشیٹیو کے اوپر علی جناب پرکاش امبیٹکر صاحب اور پردیش حدیق شریکہ تھی تھاکور جی کے سوچنا پر مہاراستہ کے مختلف زلو میں ہو رہا ہے اسی کا پارٹ ہے کہ ناندر زلے میں بھی کل بروز جمعہ بعد نماز جمعہ دو بجے ڈاکٹر بابا صاحب امبیٹکر اس ٹیچو کے پاس سے پتلے کے پاس سے ایک اہلگار مارچ نکارا جائے گا جو آہ بعد نماز جمعہ دو سے ڈھائی بجے کے بیچ میں وہاں اوام جمع ہوگی کلیکٹر آفیس پہ مارچ جائے گا اور وہاں اس کا اختیدام ہوگا اور وہاں کوئی تخاریریں ہوگی اور وہاں پہ سب لوگوں کو موقع دیا جائے گا آپ نے اپنی بات رکھنے کے لیے ذمہ داروں کو اور اس طرح سے ایک جمہوری دائرے میں سمویدھانک چوکٹ کے اندر بہت ہی شانتی کے طریقے سے ایک مارچ نکالا گیا ہے میری ناندر کی عوام سے عدبن گزارش ہے کہ آپ کل کے مارچ میں ایک پیس فل پروٹسٹ کے تحت اس میں شرکت کریں اور اپنی حصے داری حمدے جمہوریت میں آپ کے احتجاج کی نون سرکاریں لیتی ہے اور مہاراشتہ میں اب تک تقریباً چودہ پندرہ جلوں میں احتجاج ہو چکے ہیں کل اپنے ناندر میں ہو رہا ہے تو ہم اس میں موجود رہے اور اپنے زندہ ہونے کی نشانی دیں اپنے زندہ ہونے کا ثبوت دیں اور پورے نظم و ضبط کے ساتھ اس مورچے کو اس ایلگار مارچ کو کامیاب کریں ایسی آپ سبھی سے عدبن گزارش ہے